موسیقی دو اکشر پہلا ایک اور دوسرا اکشر دوسرا بھی ہو سکتا ہے تیسرا چوتھا وہ depend کرے گا کہ ہم نے اس کو پہلے use کر لیا ہے یا نہیں کیا ہے تو پہلا اکشر ضروری ہے اور اس کے بعد ایک انے کوئی اس کے نام کا اکشر لیں گے اور پہلے اکشر کو capital letter میں لکھا جائے گا اور دوسرے اکشر کو لکھا جائے گا small letter کے اندر یہ دو یہاں تک کی بات ہوئی اب بات آتی ہے پرمانکرمانک سو سے ادھک والے تطموں کے پرتی کس پرکار سے لکھے جاتے ہیں دیکھیں پرمانکرمانک سو سے ادھک جو سو سے پہلے پہلے ہیں ان کے نام تو پہلے سے دیئے ہوئے ہیں اسی کرم پہ چلتے رہیں گے لیکن جو اس سے زیادہ ہے اس کے لیے ایک الگ سسٹم بنایا گیا ہے الگ سسٹم کیسے یہ دیکھو تین انکوں میں ہو گیا تو ان کی سنکھائیں پہلے سے فکس کر دی گئیں کہ ایک کو کیا کہا جائے گا جیرو کو کیا کہا جائے گا جیرو کو کیا کہا جائے گا یا ایک سو آٹھ لکھا میں نے تو ایک کو کیا کہا جائے گا جیرو کو کیا اور آٹھ کو کیا ان کے نام فکس کر دیئے گئے اور اسی کے آگے ایک ایم ورڈ لگا کر کے ہم اس کا نام لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو اب ہمارا ٹوپک یہ رہے گا کہ پرمانکرمانگ سو سے اوپر کے تطموں کے پرتیق اگلا پائنٹ آپ کنٹینیو لکھیں گے پرمانکرمانگ سو سے ادھک کے پرمانکرمانگ سو سے ادھک کے تطموں کے پرتیق ان کے جو پرتیق لکھے جائیں گے ان کے لئے ہم کیا سسٹم بنائے جائیں گے تطموں کے سو سے ادھک کے تطموں کے پرتیق نمنا نسار دیتے ہیں کیسے دیں گے پہلے تو سنکھیا فکس کر دیں گے جیسے ون کو کیا کہیں گے ٹھیک ہے جیرو کو کیا کہیں گے ٹو کو کیا کہیں گے تھری کو کیا کہیں گے فور کو کیا کہیں گے اس کو فکس کر دیں گے پہلے تو اور fix کرنے کے بعد ان سب کو ملا کر کے اور last میں ایک suffix یوچ کر لیا جائے گا اس طرح سے ہم کریں گے اس کو ہو گیا دیکھیں نمی صاحب کیسے سنکھیا کیسے دیں گے سنکھیا اور اس کا نام سب سے پہلے سنکھیا اور اس کا نام جیسے one کے لیے un لکھیں آپ one کے لیے un two کے لیے بائی دیکھیں کیسے دیں گے ایک کے لیے un دو کے لیے بائی تین کے لیے ٹرائی چار کے لیے قواڈ un 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 y tri quad 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 quadric ٹھیک ہے چار کے لیے پہنچ پہنچ کے لیے چھے کے لیے ہیکس نکھتے ہیں آپ un un by tri quad pent hex sept sept oct لکھیں آپ oct in اور nil یہ تو دس تک کی سنکھیاں ہیں جو ہمیں یاد رکھنے پڑے گی un y tri quad pent sept oct in nil ٹھیک ہے مطلب اگر one ہے تو un two ہے تو y three کہیں بھی سنکھیاں دیسے one three three دکھ گیا آمیں تو one three three دکھ گیا تو کیا کریں گے un tri try اور last میں ایک suffix لگا دیا جائے گا ٹھیک ہے تو پہلے تو آپ جلدی سے اس کو لکھیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں ٹھیک سنکھیا تمک پرنالی میں سے سنکھیا تمک پرنالی سے نام لکھ کر انت میں ایم انت میں ایم suffix لگا دیتے ہیں انت میں ایم سبد جوڑتے ہیں یہ تو طریقہ ہو گیا ٹھیک ہے پرتیق کے لیے پرتیق آنگ آ پرتھم آکشر لیتے ہیں یہ لو پرتیق ہو گیا پرتیق پرتیق لکھنا ہے سبی انکوں کے پہلے اکثر جیسے ملو ان ٹرائی ٹرائی تو یو ٹی ٹی اس طرح سے اس کا پرتیق لکھ دیا جائے گا ٹھیک ادھارن یہاں لینا پڑے گا ون جیرو ون سب سے پہلے ون جیرو ون کا لیتے ہم ٹھیک ہے دیکھئے ون جیرو ون ون کو کیا بولتے ان ان جیرو کو نل تو نل ون کو ان اور آج کیا لگانا ہے ایم تو ایم نام کیا ہو جائے گا ان نل ان ایم اب آپ کسی بھی تطو کا نام دے سکتے ہیں آپ کو نیا تطو بھی اگر خوشتے ہیں تو اس کا نام بھی آپ دینے میں سکشم ہو چکے ہیں دیکھو کس طرح سے ان نل انیم یہ لو اس کا نام ہو گیا ادھارن بھی نوٹ کر لیں آپ جلدی سے جس سے آگے بڑھے ہم اب اس کا پرتیق لکھنا ہے یہ تو نام ہو گیا اور اس کا یہ پرتیق انکا یو نل کا ان انکا یو یو این یو یہ اس کا پرتیق ہو گیا یو این یو ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں اور لیجئے کوئی بھی دارن لے لے آپ جسے من لے لیا one zero three دیکھو un one کے لیے un zero کے لیے nil three کے لیے try اور yum un nil try ہو گیا un 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 nil try you and t symbol couple پرتیق اور کوئی ڈ one one مال مل مل یا one one five دیکھو un اب خود لکھ سکتے ہیں آپ 5 کو کیا بول رہے ہیں PENT اور EM UNNIL UNN دو بار آنا ہے UNN PENT UUP آنچ ہے نا اس لئے UUP TRY 3 کے لئے 4 کے لئے QUARD 5 کے لئے PENT 6 کے لئے HEX 7 کے لئے SEPT 8 کے لئے 8 9 کے لئے IN اس طرح سے لکھنے جیسے ملو آپ نے کوئی نیا تطوک کی ڈسکوری کری اور اس کا پرمانو کرمانک آپ نے دیکھا تو پتہ چلا اس پر نمبر آف پروٹونس ہیں 1 2 7 اب اس کا آپ نام دینا ہوگا تو UN BY SEBTIM یہ اس کا نام ہو جائے گا اور UBS اس کا پرتیخ ہو جائے گا سیمپل چیز ٹھیک ہے یہاں تک آپ کا ہمارا کام یہ پرتیخ والا کام یہاں پورا ہو چکا ہے اب ہم پڑھیں گے IN کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جلدی سے آپ ان ایکجامپلز کو لے لیں اور ایکجامپلز آپ خود اپنے من سے کر سکتے ہو کوئی بھی او داران لے لو 1 0 9 لے لو کوئی او داران لے کے آپ اس کا نام لے کے اور آپ اس کو ایک بار چیک کر لیں اس کو میچ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہنڈریٹس اوپر کے ایلیمنٹس کے نیم اور ان کے سیمپلز دیے جائیں گے اگلا ہے آئین دیکھئے ہم پڑھ چکے ہیں کی پرمانو سے صرف الیکٹرون کا استانانترن ہو سکتا ہے الیکٹرون کی سنکھیا میں پریورتن آ سکتا ہے پرمانو کے ساتھ یا تو الیکٹرون باہر چلے جائیں یا پھر الیکٹرون اندر آ جائیں تو جو اداسین پرمانو ہے اداسین پرمانو الیکٹرون تیاغ کر یا گرہن کر کے آئین میں پریورتت ہو جاتا ہے دیان سے سمجھونا کیونکہ یہ بہت کام کی چیز ہے اداسین پرمانو یا تو پلس ای کرے گا مطلب الیکٹرون گرہن کرے گا یا پھر مائنس ای کرے گا مطلب الیکٹرون تیاغے گا جب وہ الیکٹرون گرہن کرے گا اگر پرمانو الیکٹرون اسیپٹ کر رہا ہے گرہن کر رہا ہے اس کا مطلب اس کی اوپر نیگیٹیو چارج پہلے کیسا ہے اداسین الیکٹرون اور الیکٹرون کی سنکھیہ کیسی ہے ایکوال پلس اور مائنس چارج کیسا ہے ایکوال دونوں کیسے ہیں ایکوال اب دیکھو بہت confusion ہوتا ہے کب پلس آئے گا کب مائنس آئے گا دیکھئے پلس اور مائنس آئے ایکوال ہے اب مالو الیکٹرون گرہن کر رہا ہے پلس کا مطلب ہے یہاں پر گرہن اور مائنس کا مطلب ہے یہاں پر تیاغنا ٹھیک ہے اب جب وہ الیکٹرون گرہن کرے گا تو مائنس آئے بڑھے گا رین آئے بڑھے گا اگر رین آئے بڑھے گا تو پرمانو پرم کونس آئے چارج لگائیں گے مائنس چارج کریں گے مائنس آئے بڑھے گے تو تب تو بنے گا رین آئے اور اگر وہ الیکٹرون تیاغ رہا ہے تو مائنس کی سنکھیا گھٹ رہی ہے اس کا مدلہ پلس کی سنکھیا بڑھ رہی ہے تب بنے گا دھنا بیس یہ رین آئے اور دھنا بیس کے بارے تو دیکھئے اداسین پرمانو اور الیکٹرون ہمیشہ بہتم کو سے ہی نکلے گا ٹھیک یا اندر سے نہیں نکلے گا اپنے وائتم کوس سے الیکٹرون دیکھ جائے گا آپ کو پورا لکھ دیتا ہوں میں الیکٹرون تیاغ کر اور گرہن بھی وائتم کوس میں کیا جائے گا یا گرہن کر کے آویس میں پریورتت ہو جاتا ہے یا آئین میں پریورتت ہو جاتا ہے یا گرہن کرنے پر آئین میں پریورتت ہو جاتا ہے یا پراپ تیس بسیج آئین کہلاتی ہے کس طرح سے لکھ سکتے ہیں آئین میں پریورتت ہو جاتا ہے کیسا پرمانو ہونا چاہیے اداسین پرمانو نیوٹرل اداسین کا مطلب اس پر دھناویس اور ریناویس کی ماترہ برابر ہونی چاہیے ٹھیک یہ دو پرکار کے ہوتے ہیں کون آئین یہ دو پرکار کے ہوتے ہیں پہلا دھنایان اور دوسرا رینایان لکھیں آپ دھنایان اور رینایان پہلے کی بات کریں ہم دھنایان ٹھیک ہے دیکھو پریباسہ کیا لکھیں گے بلگت گیسی پرمانو کے واہتم کو اس سے ایک الیکٹرون تیاغنے پر بننے والا آئین دھنا آئین کیا لکھتا ہے ٹھیک ہے پریباسہ یہ ہوگی دیکھئے بلگت دھنایان پر دھنایان باہتم کوس سے ایک الیکٹرون نکالنا لیکن اور بھی چیز یہاں ایمپورٹنٹ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے بلگت اس کے باد گیسی اور پرمانو گیسی پرمانو ہونا چاہیے انو نہیں جیسے اوکسی جن ہے تو یہ انو ہے پہلے گیسی تو ہے لیکن پہلے آپ کو پرمانو پریبارت کرنا پڑے گا اس کو بلگت کرنا پڑے گا پر 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 ایک الیکٹرون باہر نکالنا پڑے گا تب بنے گا تو یہ بہت مشکل کام ہے اوکسیجن کے لئے تو لیکھیں جلدی سے آپ لیکنیشن تو لیکھیں لیں ٹھیک ہے اب اس پر مانو سے الیکٹرون نکالنے کے لئے ہمیں اس کو اوڑجا دینی پڑے گی کیا دینی پڑے گی اوڑجا تو اوڑجا جب دینی پڑے گی اس کا مطلب پرکرم کیسا ہوگا اوشما سوسی پرکرم ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہے پرکرم اوشما سوسی ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے اوشما سوسی مطلب اوشما افسوسی کرتا ہے اوڑجا کی آویشتہ ہوتی ہے آئین بنانے کے لئے ٹھیک ہے اب بنے کا کیسے جیسے میں نے مالو سوڈیم لے لیا دیکھو آئین کرن کرنے رہے ہم تو آئین کرن کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا میں نے سوڈیم داتو لے لی تو یہ سولید ہوگی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے مجھے اس کو convert کرنا پڑے گا گیس میں بدلنے سے پہلے یہ convert ہوگی لکویڈ میں پہلے یہ convert ہوگی لکویڈ میں سوڈیم لکویڈ بدلے گا ٹھیک ہے داتو ہے پھر اس کو بدلنا پڑے گا مجھے گیس میں اور یہ ایک پرمان میں کرنے اس لئے یہاں پر رہی ہے پرمان کا وستہ میں آ جائے گا اب یہاں سے مجھے پھر اورجہ دینی پڑے گی تب یہ بنے گا این ای پلس پلس الیکٹرون ٹھیک ہے تو دیکھو یہاں پر اورجہ یہاں پر اورجہ پلس پلس اور یہاں پر اورجہ پلس کتنی اورجہ دینی پڑھ رہی ہے ہمیں یہاں پھر میں سیدھا لکھ دوں سوڈیم سالیڈ سے convert کر دیا میں نے اس کو سوڈیم گیس میں اب ٹھوز سے سیدھا گیس میں بدلنا یہاں ہوتی ہے سبلیمیشن انہرڈی ٹھیک ہے سبلیمیشن انہرڈی ایلٹا ایس اب یہاں سے convert کرنا پڑے گا مجھے اس کو سوڈیم آئین میں یہ ہوتی ہے آئینی کرن اورجہ آئینی انہرڈی آئینی کرن انہلپی اورجہ تو اس طرح سے کسی پرمانو کو ہم کس میں convert کر سکتے ہیں یہ پرمانے کا بستہ نہیں ہے داتو کرسٹل ہوگا اس کو بھی بریک کرنا پڑے گا تو اتنی ساری ہمیں اورجہ یہاں پر دینی پڑے گی کسی آئین کو بنانے کے لیے ایجی کا بنانا ہے ہمیں تو سلور سلور پر ہمیں اورجہ دینی پڑے گی تب یہ convert ہوگا ایجی پلس میں یہ طریقہ ہے آئین ہی کرن کے لیے اورجہ دینی پڑتی اور دوسرا آئین کیسا ہوتا ہے یہ ہمیں سٹارٹ کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی 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 بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں دھن آئین میں بات کر رہے تھے اور دھن آئین میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہاں اورجہ دینی ہوتی ہے اور اورجہ دینے کے بعد وہ آئین میں پریورتت ہوتا ہے اور الیکٹرون باہار نکل جاتا ہے یہ اس کو اب جو اورجہ دے رہنا ہم یہاں پر دیکھو ہم اس اورجہ کو یہ یہاں ایک نام دیں گے وہ نام اس یہاں پر سمبلت نہیں ہوگا دیکھو کسی گیسی پرمانو ہے یہ بلگت گیسی پرمانو ہے ایکل گیسی پرمانو ہے ایکل گیسی پرمانو کو میں نے اورجہ دی اورجہ دے کر کے اس کو میں نے آئین میں پریورتت کر دیا ٹھیک ہے اب اس اورجہ کو کیا کہتے ہیں اس اورجہ کا نام ہوتا ہے آئین اورجہ یا آئین ایجیسن انتھلپی اسے بولتے ہیں ہم آئین اورجہ جو اورجہ دینی پڑتی اور کہاں سے گیسی پرمانو سے پہلے نہیں اس سے پہلے نہیں مالو میٹلک فارم میں تو اس کو سیپریٹ کرنا ہے بلگت کرنا ہے تو وہاں کیا ہو سکتا نہیں وہاں کرسٹلیسن انرڈی ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے ہمیں تو مطلب ہے سیدھا کا سیدھا کہ بلگت گیسی ہو اورجہ دیں اور آئین او بدل جاتے اسے کہتے ہیں آئین اورجہ اور اس آئین اورجہ کی پریواسہ ہم یہی لکھ لیتے ہیں بیسے آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا آئین اورجہ کوئی خاص انتر نہیں ہے اورجہ چھوٹا سا ہی دیفرینس ہوتا ہے دیکھئے کسی بلگت گیسی ہے پرمانو کے باہتم کوس سے بلگت گیسے پرمانو کے باہتم کوس سے الیکٹرون نکالنے ہے تو آئین اورجہ الیکٹرون نکالنے ہی تو آوشک اورجہ آئین 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 الیکٹرون ریموو کرنے کے لئے آوشک پور جا لکھیں آپ جلدی سے اب آتی ہے بات رنائن کی دھنائن کے بعد آتا ہے رنائن دیکھئے وہی بلگت گیسی پرمانو کے وحیطم کو اس میں ایک الیکٹرون جوڑنے پر رنائن پر ہوتا ہے بس وہی سیم اس کے جیسے بلکل یہاں نکالنا ہے وہاں کیا کرنا ہے جوڑنا ہے نمبر دو ہے رنائن دیکھئے بلگت گیسی پرمانو کے وحیطم کوس میں یہ بھی وحیطم کوس میں جوڑنا ہم ہے اندر کہیں جوڑنے کوشش نہیں کرنی ہے تو بلگت گیسی پرمانو کے وحیطم کوس میں وحیطم کوس میں الیکٹرون جوڑنے سے رنائن پرابت ہوتا ہے الیکٹرون جوڑتے کیا بن جائے گا رنائن پرابت ہمیں ہو جائے گا ٹھیک ہے جب ہم یہاں الیکٹرون جوڑتے ہیں تو جو پہلا الیکٹرون جو جوڑتا ہے نا پہلے الیکٹرون جوڑنے پر ہمیں اورجہ ملتی ہے وہاں سے اورجہ پرابت ہوتی ہے ٹھیک ہے اسے بولتا ہے الیکٹرون لفدی انتھلپی ٹھیک ہے تو پرثم الیکٹرون جوڑنے سے جب دوسرا جوڑے گا تو کنڈیشن بدل جائیں گی وہاں پرتی کرسن ہونے لگ جائے گا اوڈاسین پرمانوں میں پرتی کرسن ہونے لگنے پر اوڈاسین پر اوڈاسین پررمانوں میں پرتی کرسن ہونے لگنے لگنے لگنےано جسے electron لبدی انثالپی کہتے ہیں electron gain انثالپی electron gain انثالپی کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو کیسے میں نے کوئی تطو لے لیا a اور اس میں electron جوڑا تو کیا ہوگا a تو minus میں convert ہو جائے گا اور یہاں پر ہمیں اوڑ جا کی پرابتی ہو جائے گی یہاں ہمیں اوڑ جا کی پرابتی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ بن گیا ہمارا رینائن ادھاران دیکھو chlorine plus electron is equal to cl minus plus electron gain انثالپی ٹھیک ہے cl plus e minus is equal to cl minus یہاں پر اوڑ جا اور اس اوڑ جا کیا بولیں گے electron لبضی اوڑ جا ٹھیک ہے اب اتھی ہے important بات important بات کیا ہے جس سے question بنے گا اور ہمارے آگی بکھام آئے گا کی یدی کسی پرمانو میں electron جوڑ دیا گیا تو اس کے آکار پر کیا پر پڑے گا یا کسی پرمانو سے electron ہم نے باہر نکال دیا تو اس پرمانو کے آکار پر کیا پر پر آپ پڑے گا اس کی بات کریں ہم تو دیکھ میں ایک سمپل ادھارن لے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں اور ڈیٹیل ہم جیدہ نیکس کلاس میں سمجھیں گے کیونکہ آج کلاس کا ٹائم آور ہونے جا رہا ہے دیکھ میں نے لیا سوڈیم گیارہ ٹھیک ہے یہ آکار کی آٹھ اور ایک مطلب پہلے کوش میں دو دوسرے میں آٹھ اور تیسرے میں ایک یہ میں نے سوڈیم پر مانو بنایا یہاں پر اور یہ اس کے تینوں کوش بنا دیئے اور یہ نابیق بنا دیا یہاں پر باستم ہوتا بھی ایسا یہ ایکلپس ٹائپ کا پہلے میں دو ایک ایک دوسرا دوسرے میں آٹھ الیکٹرون اور تیسرے میں ایک الیکٹرون یہ تو ہو گیا سوڈیم پر مانو اب اس کو میں نے کنورٹ کر دیا این 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 ای پلس یہ سوڈیم آئین میں کنورٹ ہو چکا ہے اس کا الیکٹرون بنیاس ہے دو اور آٹ مطلب تیسرا کوش یہاں پر ہو چکا ہے تیسرے کوش کی سماپتی ہو چکی ہے اب میں اس کا چھتر بنا رہا ہوں دیان سے دیکھنا اب آپ انوپاتک بنانے کی کوشش کروں گا میں پھوری پہلا کوش اور دوسرا کوش تیسرے کوش میں کوئی الیکٹرون نہیں ہے اس لئے میں تیسرا کوش یہاں پر نہیں بنا رہا ہوں پہلے کوش میں number of electrons 2 دوسرے کوش میں number of electrons 8 اور تیسرا کوش ہی اس کا مطلب دھنائن کا آکار اس کے اداشین پرمانو کے سنگت کیسا ہوگا چھوٹا دیکھ رہا آپ کو چھوٹا ہوگا دیکھیں ایسی آپ کو observe رہا ہوگا ہم دو ہی کوش بنائی تیسرا ہے ہی نہیں تو ہم نہیں بنا رہے مطلب کوش تو ہے اس میں elektron ہی نہیں ہے تو ہم اس مطلب دھنائن کا آکار اس کے سنگت اداشین پرمانو سے ہمیشہ چھوٹا ہوگا پہلا کارن تو کوش ختم ہو گیا دوسرا کارن کیا ہے یہ نابق ہے نا یہ ان elektros کو اپنی اور اٹریک کرتا رہتا ہے elektron کو اپنی اور کھیچ کے رہتا ہے اب اس نابق کو یہ ٹوٹل 11 elektron کھیچ پڑ رہے ہیں یہاں پر اس نابق کو ٹوٹل 10 elektron کھیچ پڑ رہے ہیں ایک elektron کی کمی یہاں پر ہو چکی ہے یہ جیدہ strongly ان کو کھیچ پائے گا تو آکار اس کی سنگت پر مانو سے ہمیشہ بڑھا ہوتا ہے اس کا